بسم اللہ الرحمن الرحیم دہم کلاس کے طلبہ و طالبات اسلام علیکم امید ہے آپ اچھی صحت سے خوب لطف اٹھا رہے ہوں گے آج ہم لیکچر نمبر سات کا آغاز کریں گے لیکچر نمبر سات کا آغاز کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ لیکچر نمبر چھے میں ہم نے کیا پڑھا لیکچر نمبر چھے میں ہم نے سنتوں کو قومی تحویل میں لینے کے بعد اس کے مصبت اور منفی اثرات کو تفصیل سے پڑھا مصبت اثرات میں حکومت کی آمدن میں اضافہ ٹیکسوں کی ادائیگی سے حکومت کی آمدنی میں اضافہ ہوا مالکان کا مزدوروں کے ساتھ اچھا رویہ ہوا جس سے ہڑتالیں کم ہو گئیں سرمایہ دار نظام کا خاتمہ ہو گیا پیسہ گردش میں آ گیا اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہو گئی جبکہ منفی اثرات میں فیکٹریاں مزید لگنا بند ہو گئیں جس سے بے روزگاری میں اضافہ ہونے لگا سیاسی عملے کو بھرتی کیا گیا جو کام نہ ہی جانتا تھا اور نہ کرتا تھا اور سرکاری افسران کی غیر ذمہ داری سامنے آئی مطالعہ پاکستان کتاب صفحہ نمبر ساتھ پر آج ہم نیشنلائزیشن کے تعلیم پر مصبت اور منفی اثرات تفصیل سے پڑھیں گے زیل میں نیشنلائزیشن کے تعلیم پر مصبت اور منفی اثرات کا جائزہ پیش کیا گیا ہے نیشنلائزیشن کا مطلب جب حکومت اداروں کو اپنی تحویل میں لے لیتی ہے قومی تحویل میں لے لیتی ہے تو اسے انگلیش میں نیشنلائزیشن کہتے ہیں تعلیمی اداروں کو جب قومی تحویل میں لے لیا گیا تو اس کے کیا مصبت اثرات سامنے آئے انیس سو بہتر میں ظلفکار علی بھٹو کے دور میں بڑے بڑے پرائیویٹ نجی تعلیمی ادارے تھے گورنمنٹ نے ان کو اپنی تحویل میں لے لیا جس طرح حکومت نے فیکٹریوں بینکوں اور دیگر سنتوں کو قومی تحویل میں لیا اسی طرح بڑے بڑے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو بھی حکومت نے اپنی تحویل میں لیا تو اس کے جو مصبت اثرات سامنے آئے اس میں پہلے نمبر پر پرائیویٹ مالکان اسادزہ کو اسادزہ کو ان کی قابلیت کے مطابق تنخواہ نہیں دے رہے تھے یعنی پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے جو مالکان تھے وہاں جو اسادزہ کرام پڑھاتے تھے ان اسادزہ کے لیے مسائل میں اضافہ ہو رہا تھا ان کو ان کی قابلیت اور حق کے مطابق تنخواہیں نہیں دی جاتی تھی جب گورنمنٹ نے ان تعلیمی داروں کو اپنی تحویل میں لیا تو ان اسادزہ کو بھی سرکاری اسادزہ کے ورابر مرات ملنا شروع ہو گئیں اور اسادزہ کے حالات بہتر ہوتے گئے اور انہوں نے اپنی کارکردگی کو مزید بہتر کرنا شروع کر دیا دوسرے نمبر پر قرائیوں میں ریایت گورنمنٹ نے پالیسی جاری کی کہ جو طلبہ و طالبات دور دراز سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں ان سے قرائیوں میں رائط کی جائے گی ان کو باقاعدہ ایک ریائیتی کارڈ بنا کر دیا گیا جس کو وہ دکھا کر آدھا قرائیہ ادا کرتے تھے تو اس طرح وہ طلبہ جن کے گھر کے پاس تعلیمی ادارے نہیں تھے وہ دور دراز سے سفر کر کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے تو ان کو بسوں اور ریل گاڑیوں میں قرائے کے رائط دینا شروع ہو گئی اس طرح غریب والدین نے بھی اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجنا شروع کر دیا اس کے بعد وظائف جو غریب مہنتی طلبہ تھے ان کو جو وظائف ملتے تھے ان وظائف میں چار گناہ اضافہ کیا گیا اس طرح غریبوں کے بچوں کو وظائف قرائیوں میں رائط اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سازہ جو پرائیوٹ تعلیمی اداروں میں کم تنخواہ لیتے تھے ان کا فائدہ ہو گیا نمبر تین پر سکولوں کی ترقی اور عالی تعلیم کی سہولت گورمنٹ نے میڈیکل انجینرنگ اور دیگر پیشہ ورانہ پروگرام شروع کیے لوگوں کو تعلیم و تربیت کے حوالے سے نئے تعلیمی ادارے بنائے گئے عالی تعلیم کی سہولت پاکستان میں بھی ملنے لگی کالج کو یونیورسٹری کا درجہ دے دیا گیا نئی یونیورسٹری بنائی گئیں اس کے علاوہ سکولوں کو اپگریڈ کیا گیا اور پرائیمیر سکولوں کو میڈل سکول بنا دیا گیا میڈل والوں کو ہائی اور ہائی سکولوں کو ہائیر سکینڈل سکول میں تبدیل کیا گیا اور اسی طرح سے ہائیر سکول کو کالج کا درجہ دے دیا گیا اس طرح سے سکولوں کی ترقی کی گئی نمبر چار پر تربیتی ادارے اسادزہ کی تربیت کے لیے تربیتی ادارے قائم کیے گئے وہ اسادزہ جو غیر تربیتی آفتہ تھے ان کو تربیت دے کر ایک قابل استاد بنایا گیا اس کے بعد آتا ہے اوپن یونیورسٹری کی تعلیم شروع کی گئی یہ ایک اچھا اور نیا کام تھا ریڈیو ٹیلیویزن اور خطو کتابت کے ذریعے سے طلبہ و طالبات اپنی تعلیم جاری رکھ سکتے تھے اس طرح تعلیم بالغاں کا نظام شروع کیا گیا وہ لوگ جو بڑی عمر کے تھے اور پڑھائی کی عمر میں وہ تعلیم مکمل نہیں کر سکے تو شام میں بڑی عمر کے لوگوں کے لیے تعلیم کا بندوبست کیا جائے گا تاکہ وہ لوگ بھی پڑھ لی کر اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوا سکیں جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ سنتوں تعلیمی اداروں اور دیگر چیزوں کو قومی تحویل میں لینے سے اس کے مصوت اور منفی دونوں اثرات سامنے آئے اسی طرح تعلیمی اداروں کو جب قومی تحویل میں لیا گیا تو اس کے بھی منفی اثرات سامنے آئے اس میں نمبر ایک پر تعلیم کے منفی اثرات میں جس طرح ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھا کہ سنتوں کو قومی تحویل میں لینے سے ان کارخانوں یا سنتوں کے اخراجات قومی خزانے سے پورے ہونے لگے اسی طرح پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو بھی قومی تحویل میں لینے سے پرائیویٹ سکولوں کے اسادزہ کی تنخواہیں اور ان کی مراد قومی خزانے سے ادا ہونے لگی اس طرح قومی خزانے پر بوجھ مزید بڑھتا گیا اور حکومت کے لیے مشکلات میں اضافہ ہونے لگا دوسرے نمبر پر پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے مالکان بہت ناخوش تھے حکومت نے پرائیویٹ تعلیمی داروں کو جب اپنی تحویل میں لے لیا اس وقت سے یہ مالکان ناخوش تھے اور تعلیمی داروں کو واپس لینے کی کوشش میں مصروف ہو گئے تیسرے نمبر پر ٹرانسپورٹ کے مالکان بھی خوش نہیں تھے آئے دن کرائی کی وجہ سے لڑائی جھگڑے میں اضافہ ہو جاتا طلبہ اور ٹرانسپورٹ کے درمیان کرائی کی وجہ سے جھگڑا ہوتا کیونکہ گورمنٹ نے طلبہ کے کرائی میں کمی تو کر دی تھی مگر ٹرانسپورٹ کو کوئی بھی سہولت نہ دی تھی ٹرانسپورٹ کے مالکان رائت نہ ہونے کی وجہ سے جھگڑا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم کیوں کرایا کم لیں اور طلبہ کہتے تھے کہ ہمیں گورمنٹ نے یہ حق دیا ہے ہم کرایا آدھا دیں گے پورا نہیں دیں گے اس طرح ایک عجیب و غریب سی صورتحال پیدا ہو گئی اور آئے دن جھگڑوں میں اضافہ ہوتا گیا نمبر چار پر حد سے زیادہ آزادی نے طلبہ کو تعلیم سے دور کر دیا اور اس طرح والدین کی پریشانی بڑھنے لگی کیونکہ ان کے بچے تعلیم سے زیادہ دیگر سرگرمیوں میں حصہ لینے لگے اور وہ تعلیم سے بھاگنے لگے اس طرح والدین کو پریشانی کا سامنا ہوا نمبر پانچ پر طلبہ کی تنظیمیں بن گئیں طلبہ نے کالج اور یونیورسٹی لیور پر تنظیمیں بنا لیں اس طرح طلبہ تعلیم پر کم اور دیگر سرگرمیوں پر زیادہ توجہ دینے لگے گنڈا گردی مار پیٹ جیسے کاموں میں اضافہ ہو گیا اس طرح کے معاملات سامنے آتے گئے اور آئے دین کلاس کا بائی کارٹ کر دینا اور تعلیمی سیشن کو آگے نہ چلنے دینا یہ معمول بن گیا عزیز ساتھیوں آج کے اس لیکچر میں ہم نے تعلیم کے مصوت اور منفی اثرات کے بارے میں تفصیل سے جانا مصوت اثرات میں پرائیوٹ اسادزہ کی تنخواہوں میں اضافہ طلبہ کے لئے قرائوں میں راہت وظائف میں اضافہ سکولوں کی ترقی ہو گئی عالی تعلیم کی سہولت ملک کے اندر دستیاب ہونے لگی تربیتی ادارے قائم ہوئے جس سے اسادزہ کی تربیت ممکن ہوئی اس کے علاوہ اوپن یونیورسٹی کا نظام اور تعلیم بالغہ کا نظام آغاز کیا گیا اور منفی اثرات میں ہم نے دیکھا کہ تعلیمی اداروں کے اخراجات قومی خزانے سے پورے ہونے لگے اور اس طرح قومی خزانے پر مزید بوجھ بڑھتا گیا ٹرانسپورٹ مالکان اور طلبہ کے درمیان قرائے کی وجہ سے لڑائی جھگڑے بڑھنے لگے اور طلبہ نے مختلف تنظیمیں بنا لی اور تعلیم پر توجہ دینا چھوڑ دی امید ہے ہوگی اب والدین کے لیے ایک اہم پیغام